مائی نمیز آمینہ اہمر اور میں آپ کو پاکستان سٹیڈیز کے حوالے سے آج سے اپنے سلیبس کو سٹارٹ کرنے جاری ہے سلیبس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے یہ سبجیکٹ کیا ہے اور تم سلیبس میں رکھا گیا ہے جیسے انسان کے لیے سانس لینا بہت ضروری ہے اور وہ کسی بھی چیز کے وغیر جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے نہیں رہ سکتا ویسے ہی ہمارے سلیبس میں ایک مضبون ہے مطالعہ پاکستان اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اسے بہت اچھے سے دیکھ سکیں اچھے سے اپنے ملک کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکیں یقیناً اس پروگرام کو جب آپ پورا دیکھیں گے تو آپ ایک بہترین طالب علم بن کر سامنے آئیں گے اس کے لیے میں نے جو اسے ڈیزائن کیا ہے وہ دو حصوں میں آج کے لیکچر کو میں نے ڈیوائیٹ کیا ہے جس میں پہلے حصے میں ہم پیپر پیکٹرن کے بارے میں جانیں گے کہ پیپر کتنے مارکس کا ہوتا ہے اور آپ کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے اور دوسرے حصے میں ہم اس کے پہلے چپٹر کا آغاز کریں گے پہلے چپٹر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین دنیا عطا فرمائی ہے اور اس دنیا میں ایک گھر ہونا بہت ضروری ہے اور ہمارے رب نے ہمیں ایک بہترین گھر دیا ہے جیسے ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں پاکستان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں بہت سے پہلوں کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے جیسا کہ ہمارے ملک کا حالات کیسے ہیں ہم کن حالات سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں جب ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا تو ہمیں کیا مشکلات دیکھنی پڑی اور جب ہم ان مشکلات سے بھی آگے بڑھے تو ہم نے کس طرح سے اس عظیم و شان سلطنت کا ایک آغاز کیا ہمارے قوائد و زوابت ہمارے آئین ہمارے جگرافیا سب چیزیں ہم اس مضمون میں پڑھیں گے اسلام جیسے عورت کو حق دیتا ہے ہمارے ملک میں بھی عورت کو حق حاصل ہے ہمارے معاشی منصوبہ بندی کے طریقے ہمارے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات یہ تمام چیزیں اور انفیکٹ ہماری ثقافت اور لینگویجز کے بارے میں بھی اس خوبصورت سبجیکٹ میں ڈیزائن کیا گیا ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام چپٹر نمبر ون سے اس میں سب سے پہلے ہم پڑھنے لگے ہیں پیپر پیکٹرن کے بارے میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی پچاس نمبر کا پیپر ہے اور پچاس نمبر کے پیپر کو ہم کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم اس پیپر کو ڈیوائیڈ کر رہی ہیں شورٹ پویسٹنز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ آپ کو آئیں گے دو نمبر کا ایک پویسٹن ہوتا ہے اور یہ دو پارٹس میں آتے ہیں ایک پارٹ میں چھ سوال آپ کو کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل آپ کو نو سوال آتے ہیں دو نمبر کا ایک سوال تو ٹوٹل بارہ نمبر کا ایک پویسٹن بن جاتا ہے ہمارا شورٹ پویسٹنز کا اسی طرح سے ہم نے شورٹ پویسٹنز کے دو پویسٹن کر لیے یہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں اور آپ صرف شورٹ پویسٹنز سے ہی 24 مارکس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کونسپٹ بہت اچھے سے کلیر ہونا چاہیے کونسپٹ اچھا کلیر ہوگا چھوٹا سا آنسر اٹیم کیا اور 24 مارکس آپ نے لے لیے نیکسٹ ہمارے پاس آجے گا لانگ قویسٹنز لانگ قویسٹن کے لیے سوڈنٹز آپ کو ایک بات جانا بہت ضروری ہے کہ ٹوٹل 3 قویسٹنز آپ کو لانگ قویسٹنز میں آئیں گے جس میں سے آپ نے دو قویسٹنز کرنے ہیں جو کہ سکسٹین مارکس کے ہوں گے اب دو لانگ قویسٹنز اور ٹویلو شورٹ قویسٹنز کے ساتھ آپ اس پیپر کو مارکس تک اٹیمپ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس آجے گا ایم سی کیوز پوشن ایم سی کیوز پوشنز میں آپ نے دس عدد ایم سی کیوز کرنے ہوتے ہیں ایک نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوتا ہے اور ٹوٹل مارکس آپ کے ٹین ہوتے ہیں اس طرح سے ہمارا جو یہ پورا پیپر ہے یہ ففٹی مارکس کا آپ کے سامنے کلیرلی ہے میں آپ کو بورٹ پیٹن کی اکارڈنگ بھی دکھانا چاہوں گی یہ بورٹ پیٹن کی اکارڈنگ پیپر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں قویسٹن نمبر ون جو ہے وہ ایم سی کیوز کا پوشن ہے ایم سی کیوز میں یہاں پہلے نوٹ دیا ہوئے کہ آپ نے ہر قویسٹن کے فور اوپشنز دیئے میں فور پوزیبل اوپشنز یعنی چار جواب آپ کو ہر سوال پر چار جوابوں میں سے جو صحیح جواب ہے وہ جو ہے سرکل کرنا ہے یہاں گلتی کیا کرتے ہیں لگا لیا اور اس کے بعد پھر یاد آیا کہ یہ غلط تھا دوسرے پہ مارک کر دیتے ہیں ایسی صورت پہ بورٹ آپ کا آنسر کو صحیح نہیں کرتا ہے اور آپ کا آنسر غلط ہو جاتا ہے تو اس لیے پہلے سوچئے اور سوچنے کے بعد اپنے صحیح آپشن کو یہاں مارک کیجئے کیونکہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا objective پیپر ہے دس نمبر کا اس دس نمبر کے پیپر میں ہوپفولی دس چپٹرز میں سے ایک 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 ایم سی کیوز آ چاہتا ہے لیکن کوئی روپیڈ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی کمپلسری رول نہیں ہے ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کے objective پورشن کے بعد جو دس نمبر کا ہے پندرہ منٹ میں آپ کو یہ حل کرنا ہوتا ہے اب ہم اس کے subjective پورشن کی طرف آئیں گے اب سکرین پہ آپ کو جو subjective پورشن آزر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس subjective پورشن میں question number 2 سے ہم آغاز کر رہے ہیں question number 2 ہمارے پاس short questions کا پورشن ہے basically تو اس کا criteria بہت simple سا ہے کیونکہ گیارہ چپٹر پر base کرتی ہے یہ book اور گیارہ کا half جو ہے وہ یہاں ہم chapter number 1 to 5 لیں گے like 1 to 5 میں سے ہمارے پاس آئیں گے ہمیں پہلے portion میں short questions اور chapter number 6 to 11 میں سے آئیں گے second portion میں ہمیں 6 questions یعنی total 9 9 questions میں سے ہمیں کرنے ہوں گے 6 6 questions یہ بہت اساد ہے chapter 1 to 5 اور chapter 6 to 11 بالکل اس کے بعد ہم آجاتے ہیں long questions کی طرح long questions میں ہمارے پاس 3 questions آ رہے ہیں یہ 3 نہیں کرنے ہیں صرف 2 questions کرنے ہیں اور یہ 2 questions جو ہیں وہ 8 8 number یعنی 16 marks کے کوشش کریں پہلے 2 long questions میں سے کوئی ایک attempt کریں اور اگر آپ پورے number حاصل کرنا چاہتے ہیں تو last question کو attempt کرنا ضرور کریں کیونکہ یہ last ending chapters میں سے ہوتا ہے اور اس میں آپ بہت اچھے سے information لکھ سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ number لے سکتے ہو اور پورے number 50 marks کی آپ جو ہے اس last question کی وجہ سے attempt کر سکتے ہو normally students پہلے دو attempt کر کے long اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پورا paper یہ آپ کو کرنا ہے ایک دھنٹہ پنتالس منٹ میں اور اس کے number ہے چالیس کوشش کریں اچھی رائیڈنگ میں اچھے سے paper attempt کریں اللہ کا نام لے کے اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین آپ کا پیپر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پیپر پیٹرن ہمارا وائنڈ اپ ہوتا ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہماری سبجیک سے ریلیونٹ چپٹر ون ہمارا کیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی کیا ہے ذریعہ اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو پولیٹیکل ورڈ ہے ایک ہی آئیڈیالوجی لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے لیکن آئیڈیالوجی is a فائنس سوم آف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بٹ ایوری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ is not آئیڈیالوجی فار اگزامپل آپ خبریں دیکھتے ہیں آپ نیوز پیپرز پڑھتے ہیں آپ ڈیفرنٹ میڈیم سے سوشل میڈیا پہ آج کار بہت سی نیوز دیکھتے ہیں ہر طرف سے ایکٹیو ہوتے ہیں انسٹرگرام پہ ٹویٹر پہ ہر جگہ پہ لیکن وہاں جتنی خبریں آتی ہیں وہ تمام کی تمام نیوز جو ہیں وہ بسکلی پولیٹیکل لوگوں کی جو نیوز ہوتی ہیں وہ آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے آئیڈیالوجی ایک ایسا نظریہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں جو ہماری سوچ ہوتی ہے جسے ہم عمل درامت پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں یہ ہے آئیڈیالوجی اس چپٹر میں آگے میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی لیکن بسکلی ہم آئیڈیالوجی کے ساتھ پڑھیں گے کہ آئیڈیالوجی کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور پھر آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ ہم لنک کریں گے آئیڈیالوجی آف اسلام کو کیونکہ اسلام ہمارا مذہب ہے آئیڈیالوجی سے کس طرح سا ہم اسے لنک کریں گے یا اسلام سے ہماری آئیڈیالوجی بنی ہے یہ آگے ہم دیکھیں گے اور نیکس ہمارا آجے گا دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری کہ آگے کس طرح سے ہم ان چیزوں کو لنک کریں گے یہ لیکچر کے ساتھ کریں گے دیفنیشن سے دیفنیشن جو بسکلی ہے آپ دیکھیں یہ بہت ایک easy جرنل بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شر کر رہی ہوں کیکس کی جو فردر دیفنیشن ساتھ ہم آگے نیکس ساتھ شر کریں گے جس پہ دیفرین کوٹیشن ہوں گی اور پویٹری بھی ہوگی تو جرنل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی That is a state of beliefs ا ایدیشن ساتھ کام کام ک ότι کام کام پویق کام کام ک سprت کام کام اور ایسے اردو میں بہت ہی آسان طریقے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان اصولوں کے مجموعے کو معاشرتی ادراک میں ایک مقصود عرصے تک جب زم کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ انسانی سوچ کا حصہ بن جاتی ہے اور ملک و قوم کے معاشرتی ورثے میں بھی ایک اہمیت کا حامل ہوتی ہے اب یہ تھوڑا ایسا complicated ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھنا تو میں بہت آسان انفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے تو اس سوچ کو اپناتے ہوئے ہم آگے اپنے مستقبل کا ایک plan بناتے ہیں اس plan کو بنا کے جب ہم اس plan پر چلتے ہیں تو وہ basically ہماری ideology کہلاتی ہے اب کیونکہ میں نے starting میں آپ سے بات کی کہ ہماری ideology اسلامی ideology ہے تو اسلامی ideology سے ہمارا link جو ہے وہ کس طرح سے آگے سامنے آتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا introduction دینا چاہوں گی کہ بظاہر یہ پورا scenario ہم کس جگہ پر exist کرتے ہیں اور ہمارے جو نظریہ اسلام ہے وہ ہمارے لیے کیوں important ہے تو اس کے لیے ہم چلیں گے third board پر اچھا اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم introduction کے بارے میں آپ سے تھوڑا discuss کریں گے یہاں قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت سے میں اس کا آغاز کرنا چاہوں گی اور ہم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لائیں گے students آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت دنیا میں بنایا لیکن یہ جو دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پین پہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے کہ اس دنیا میں 71% پانی رکھا ہے یعنی یہ دنیا 71% پانی سے بنی ہے اس میں پانی موجود ہے اور 29% اس میں خوش کے ایریا ہے جسے ہم لینڈ ایریا کہتے ہیں اس 29% لینڈ ایریا کو اللہ تعالیٰ نے 7 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ ایک بڑے ساتھ ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے حصے ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے ساتھ بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے خوشکی کے ان ہر حصے کو ہر ایک حصے کو ہم کونٹیننٹ کہتے ہیں بسکلی یہ ایک لیٹن بورڈ ہے جس کا مطلب ہے زمین کا حصہ خوشکی کا حصہ کونٹیننٹ اب ہر حصے میں سب سے بڑا حصہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہے برے آزم ایشیا ایشیا پیسیفل برے آزم ایشیا کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم کسی جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں ڈیریکشنز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو آپ کو ساری پورا میپ نظر آ رہا ہے اس میں جو نیچے کی طرف ہے یہ ہمارا صدرن پارٹ ہے اور جو اوپر کی طرف ہے یہ ہمارا نوردن ایریاز ہے نوردن پارٹ ہے جسے ہم شمال اور جنوب میں تقسیم کرتے ہیں آپ کو جو میری جانت حصہ نظر آ رہا ہے یہ ویسٹ ہے اور جو دوسری سائٹ پر نظر آ رہا ہے یہ ایسٹ ہے یعنی مغرب اور مشرق تو جو اس ایشیا پیسیفل کا سب سے نچلا حصہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ساؤتھ والا پارٹ یہ ایک بہت بڑا حصہ تھا زمینی ٹکڑا بہت بڑا اسے ہم سب کانٹیننٹ کہیں گے یعنی کانٹیننٹ کا سب سب کا مطلب ہوتا ہے پارٹ کانٹیننٹ کا سب سے بڑا پارٹ پشکی کا حصہ یہ وہ حصہ ہے جہاں مسلمانوں نے بہت بڑے عرصے تک حکومت کی یہ وہ حصہ ہے جہاں سات سو بارہ میں محمد بن قاسم نے آکے مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا گاڑا یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے بڑے حکمران آئے جن میں بادشاہوں کا دور بھی رہا بابر سے لے کے ساترہ سو ستاون میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں جنگ پلاسی کی تو اس دور تک مسلمان یہاں بہت مضبوط بن کر سامنے آئے یعنی ابرے لیکن ساترہ سو ستاون میں جب جنگ پلاسی کا ٹائم آیا تو جنگ پلاسی سے لے کے اٹھارہ سو ستاون تک وہ ایک سو سال یعنی ہنڈرڈ یئرز کا ایک اتنا لمبا عرصہ تھا تو مسلمانوں کی بہت ہی مشکل ترین عرصہ تھا اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مسلمانوں پر اور ہندووں پر بہت سے ظلم دھائے جس کی وجہ سے یہ مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو گئے اٹھارہ سو ستاون میں جنگ ازادی لڑی گئی جس کے بعد مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ مسلمان اور ہندو انہوں نے مل کر مختلف مقامات پر مختلف لڑائیاں کی اور پھر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو واپس بھیج دیا اور سب کانٹیننٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایشیا کا ایک پارٹ جو سدرن لور سدرن پارٹ ہے اس پارٹ میں جو ہے بسیکلی بریٹش راج قائم ہو گیا اب مزید ایک سو سال لگیں گے جدو جہد میں اور اس جدو جہد میں مقصد کیا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں کیونکہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں ہم اس کی الہامی کتابوں کو ماننے والے ہیں ہم اس کے نبی کو ماننے والے ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے والے لوگ ہیں ہم کیسے ایسی جگہ پر رہ سکتے ہیں جہاں تفرقات ہوں جہاں ہندو جہاں آتش پرست جہاں بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں ہم آزادی سے نہیں رہ سکتے تھے سات سو بارہ سے جو کہانی شروع ہوئی وہ آج تک چل رہی ہے اس تنگ انوائرمنٹ میں سانس لینے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک بہت ہی بہترین میں نے آپ کو بتایا آئیڈیالوجی کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقے کار بسکلی یہ وہ طریقے کار ہے جو اسلام آپ کو دے رہے اسلام آپ کو عزت دے رہے اسلام آپ کو پولٹیکل رائٹس دے رہے اسلام آپ کو سوشل رائٹس دے رہے اسلام آپ کو کلچرل رائٹس دے رہے تو اسلام تو ایک بہترین مذہب ہے اور اسلام ایک بہترین نظریہ ہے تو جب وہ نظریہ ہمیں مل گیا تو بس پاکستان کی بنیاد بن گئی تو سٹوڈنٹس آپ کے مائن میں ایک بات رہنی چاہیے کہ نظریہ اسلام ہی درحقیقت نظریہ پاکستان ہے یہ جو دو قومی نظریہ کے ہم نے بات کی تھی یہ سب کانٹیننٹ میں رہنے والی وہ دو قومیں دو بڑی قومیں دیکھیں قومیں تو بہت سی سب کانٹیننٹ میں رہتی رہی ہیں لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں دو بڑی قوموں کی جو تھی ہندو اور مسلمان ہندو اور مسلمان دو بڑی قومیں تھی وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے ایک گائے کی پوجا کرنے والے ایک گائے کو محترم ماننے والے اور دوسرے گائے کو قربان کرنے والے اللہ کی راہ میں اور لوگوں کی مدد اور بھلائی کے لیے تو دو ڈیفرنٹ سوچوں کے لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے جب آپ ایک ساتھ شادی بیعہ نہیں کر سکتے جب آپ ایک ساتھ اپنے custom and traditions کو لے کے نہیں چل سکتے ہر چیز ایک دوسرا سے مختلف ہونے کی بنا پر ہمارے نظریہ نے ہم نے اپنے نظریہ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہا اور چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو کلمہ پڑھتے ہوئے ایک ازاد مملکت میں ہم شامل ہوئے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہماری ideology کی بیسٹ مثال ہے اس کے ساتھ ہی کیونکہ اس نظریہ اسلام کی بات ہو رہی ہے تو نظریہ اسلام میں اس کے اجزائی ترقی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر جائیں گے لیکن انشاءاللہ وہ نیکس لیکچر میں اور پھر ہم دیکھیں گے قاعدہ عظم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا کہا تو نیکس لیکچر میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ